مووی کی شروعات میں مسٹر ہارجا دکھائی جاتے ہیں جو ایک لڑکی نایا کو اپنے گھر کی چابی دے کر گھر کا خیال رکھنے کے لیے کہتے ہیں نایا اپنے بھائی ڈرٹو کو لے کر مسٹر ہارجا سے خریدے ہوئے گھر میں رہنے کے لیے آتی ہے باہر سے یہ گھر دکھنے میں بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے جس پر ڈرٹو اپنی بہن کو بولتا ہے کہ اتنا بڑا گھر اتنے کم پیسوں میں کیسے مل سکتا ہے اس گھر میں ضرور کچھ گھر بڑھ ہے نایا اپنے کمرے میں ہوتی ہے کہ ایک بول باہر سے اپنے آپ زمین پر رول کرتی ہوئی اس کے بستر کے نیچے چلی جاتی ہے جب وہ اپنے بستر کے نیچے دیکھتی ہے تو بول کے پیچھے ایک عجیب سی گھڑیا دیکھ کر ڈر جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ ڈرٹو کی شرارت ہے پر اس کے پاس جانے پر وہ دیکھتی ہے کہ ڈرٹو تو اپنے کام میں لگا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے لیکن نایا کو کوئی نظر نہیں آتا پھر دکھایا جاتا ہے کہ ڈرٹو اپنے کمرے میں ہیں کہ اچانک اس کی علماری کا دروازہ خود کھل جاتا ہے وہ علماری کا دروازہ بند کرتا ہے پر کمرے میں دوبارہ آنے کے بعد اسے علماری کا دروازہ پھر کھلا ہوا ملتا ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماری میں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نایا ایک رائٹر تھی جس نے اپنے آخری کتاب تین سال پہلے لکھی ہوتی ہے ڈرٹو کو گھر میں بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے اتنے میں دروازے پر کھانا ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی آتا ہے لیکن ڈرٹو ڈر کے مارے کھانا لینے بھی نہیں جاتا اُلٹا وہ نایا کو آگے کرتا ہے اور اس کے پیچھے چھپ کر دروازے تک جاتا ہے نایا کھانا لے کے ڈرٹو کو وہیں چھوڑ کے پیسے لینے جاتی ہے نایا کے جاتے ہی ایک بلب جل بچھ ہونے لگتا ہے جسے دیکھ کر پہلے سے ڈرہ ہوا ڈرٹو اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے ڈیلیوری والا ڈرٹو کو بتاتا ہے کہ مانا جاتا ہے جب بلب ایسے جل بچھ کرے تو قریب میں کوئی بھوت ہوتا ہے اس کے یہ بولتے ہی زور سے بجلی کڑکتی ہے جسے دونوں ڈر کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں ڈرٹو دروازہ بند کرنے لگتا ہے کہ اسے باہر بارش میں کوئی کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور وہ زور سے چل لاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ نایا کا بوائفرنڈ وینو ہے جو کہ ایک ایک ایکٹر ہے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے نایا وینو کو دوسرے کپڑے لا کر دے کے چینج کرنے کے لیے کہتی ہے جب وینو کپڑے بدل کر واپس آتا ہے تو نایا اور ڈرٹو اس پر ہسنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے ڈرٹو کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو اسے تھوڑے ٹائٹ تھے تینوں پھر لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرٹو وینو کو بتاتا ہے کہ اسے اس گھر میں ڈر لگتا ہے وینو انہیں گھر بدلنے کے لیے بولتا ہے جس پر نایا اسے کہتی ہے کہ ان کے پاس اب گھر بدلنے کے پیسے نہیں ہیں وینو نایا کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں اپنی سیونگز کے پیسے تمہیں دے دوں گا لیکن نایا اسے منع کر دیتی ہے وینو نایا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک کمپنی کو جانتا ہے جسے ایک کپی رائٹر کی ضرورت ہے لیکن نایا اسے کہتی ہے کہ اسے ابھی صرف اپنی نوول لکھنے پر دہان دینا ہے آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے نایا اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ استعمال کر رہی ہوتی ہے اسی کمرے میں پانی ٹپکنے کی آواز آنے لگتی ہے جسے تلاش کرتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے ایٹک دور پر پڑتی ہے ایٹک دور کے نیچے رکھنے کے لیے وہ بکٹ لاتی ہے دوسری طرف ڈرٹو باتھروم میں موپر سابون لگا رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ اچانک پانی کا نل خود کھل جاتا ہے ڈرٹو فوراں مو دھونے لگتا ہے کہ نل اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور آخر ڈرٹو ڈر کے مارے چکتے ہوئے باتھروم سے نایا کے کمرے میں بھاگتے ہوئے گھستا ہے ڈرٹو کی سابون لگی ہوئی شکل دیکھ کر نایا زور سے چکتی ہے کہ نایا کو جلدی جلدی باتھروم میں جو ہوا اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن نایا اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی ڈرٹو کو پھر بھی سکون نہیں ملتا اور وہ نایا کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سولانے کے لیے لے جاتا ہے صبح ہوتے ہی نایا آٹک میں چڑھتی ہے تو وہاں اسے ایک ڈائری ملتی ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ڈائری کو پڑھنے لگتی ہے ڈائری میں ایک لڑکا لکھتا ہے کہ بچپن سے اس کی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی اور حادثے کے بعد اس کی ماں اسے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی تھی وہ سوچتا ہے کہ اسے اپنی ماں سے دور رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ماں کو بار بار اس حادثے کی یاد نہ دلائے اس کے ڈائیڈ کو یقین ہے کہ کچھ وقت بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسے پتا ہے کہ یہ ناممکن ہے اس سے اچھا اسے ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے ماں تا پتہ پر بوجھ بن کر نہ رہے نایا کو لڑکے کے لیے بہت برا لگتا ہے وہ ڈائری کے بارے میں وینو کو بتاتی ہے وینو اسے اپنی خود کی مصیبتوں پر دھیان دینے کے لیے کہتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی رات میں نایا اپنے کمرے میں ہوتی ہے اس بار اس کے سامنے ایک لڑکے کا بھوت آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے ڈائٹو اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا ہوتا ہے کہ اسے پیچھے سے علماری میں سے کچھ عجیب سی آواز آتی ہے وہ اٹھ کر علماری میں دیکھتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اتنے میں اس کا پین اپنے آپ اس کی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ ڈرٹو ڈر کے کمرے سے بھاگ جاتا ہے اور نایا کو جا کر سب کچھ بتاتا ہے نایا اسے سمجھاتی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی کیونکہ نایا نے سارے پیسے پہلے سے ہی اس گھر پر لگا دیے ہیں اس کے پاس اور پیسے نہیں نایا ڈرٹو کو اس کے کمرے میں سلا کر واپس ڈائری کے پاس آتی ہے اور ڈائری لے جا کر ایٹک میں رکھ دیتی ہے اسے کوئی نظر نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی ایٹک میں بھوٹ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کے بھائی کو پریشان نہ کریں کیونکہ وہ آسانی سے ڈر جاتا ہے اور انہیں اس گھر میں سکون سے رہنے دیں برلے میں نایا اور اس کا بھائی بھی انہیں پریشان نہیں کریں گے اگلے دن سکول میں ڈرٹو اپنے دوست بلی کو اس کے گھر میں جو جو ہوا سب بتاتا ہے تو بلی اس کو ایک بھوٹ بھگانے والی کی مدد لینے کیلئے اس کی مدد کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے نایا وینو کے ساتھ اپنے بوس ایلون سے ملنے جاتی ہے اور اسے اپنی بک کی کمائی مانگتی ہے ایلون اسے بتاتا ہے کہ اس کی کتاب بکنا بند ہو گئی ہے اس کی نیو سکرپ بھی میسس بروٹو جو کی کمپنی اونر ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے وہ چاہتی ہے کہ کیونکہ نایا کی پہلی کتاب بہت فیمس ہوئی تھی تو لوگوں کو اس سے اور بھی زیادہ امیدیں ہیں اس لئے نایا کو اور اچھی سکرپ لکھنی پڑے گی یہ سب سن کر نایا کو افسوس ہوتا ہے اتنے میں وینو نایا کو کہتا ہے کہ وہ ایلون کو بھی اپنی کہانی سنائے وینو ایٹک والی ڈائری کے بارے میں بات کر رہا تھا نایا کچھ بولتی نہیں تو وینو ایلون کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے پروڈیوسر سے ملا تھا جو نایا کی کہانی سن کر بہت امپریس ہوا اور اس کی کہانی پر مووی بنانا چاہتا ہے وینو کے کہنے پر نایا ایلون کو اس ڈائری میں جو لکھا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے اور ایلون نایا سے پرامس کرتا ہے کہ وہ میسس بروٹو سے بات کر کے اسے کال کرے گا نایا جب وینو کے ساتھ باہر کار میں بیٹھ جاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ یہ اس نے صحیح نہیں کیا ایسے کسی اور کی کہانی کے بارے میں بغیر پوچھے لکھنا صحیح نہیں وینو نایا کو سمجھاتا ہے کہ وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ویسے بھی ڈائری انہیں ملی ہے تو انہیں اس کہانی کا اچھا استعمال کرنا چاہیے نایا رات میں ڈائٹو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوتی ہے تو ڈائٹو اسے بتاتا ہے کہ اس کے ہائی سکول میں ایڈمیشن کا وقت آ گیا ہے لیکن ایڈمیشن فیز بہت زیادہ ہے نایا اسے بتاتی ہے کہ ان کے پیرنچ نے نایا کو بھی اسی سکول میں پڑھایا تھا یہ سکول بہت اچھا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ڈائٹو بھی اسی سکول میں پڑھے اتنے میں ایڈوین کی اسے کال آتی ہے اور وہ اسے خوشخبری دیتا ہے کہ میسیس بروٹو نے اس کی کہانی اپروف کر دی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ نایا دو مہینے کے اندر اندر اس کہانی کی ڈرافٹ کمپلیٹ کر لی تاکہ جکار تاکہ بک فیر میں وہ اس کی بک کو بھی لانچ کر دیں گے ڈائٹو کی ایڈمیشن فی کو دماغ میں رکھتے ہوئے نایا ایلوین کو ہاں بول دیتی ہے وہ ایٹک سے دوبارہ ڈائری نکال کر سٹوری لکھنا شروع کرتی ہے اور لکھتے لکھتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے ڈرٹو بھی بیلی اور اپنے سکول کے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ رستے میں بیلی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اتنے میں نایا جب سو کر اٹھتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ دیوار پر ریڈ پینٹ سے کسی نے چور لکھا ہوا ہے نایا لپسٹک سے جواب میں دیوار پر لکھتی ہے کہ اسے اس سے کچھ بات کرنی ہے دیوار پر لکھتے لکھتے نایا تھک جاتی ہے اور بولتی ہے کہ انہیں فیس ٹو فیس بات کرنی چاہیے نایا ڈائری کو اٹھاتی ہے تو وہ بھوت اس کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نایا ڈر جاتی ہے اور کتاب کو کھیچ کر اس کے سر پر مار دیتی ہے دو تین بار نایا ایسا ہی کرتی ہے کہ گھر کی لائف چلی جاتی ہے اور اس کے کمرے میں ایک لڑکی کی آتما آ جاتی ہے جو چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگتی ہے نایا ڈر کے کمرے سے باہر بھاگتی ہے جب وہ سیڑیوں سے نیچے آتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کا بھائی گھر آ گیا ہے تو وہ واپس اوپر اپنے کمرے میں جا کر ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کے بھائی کو کچھ نہ کریں بلی کا پیٹ حراب ہونے لگتا ہے تو وہ ڈرٹو سے اس کے گھر کا واش روم استعمال کرنے کی اجازت مانگتا ہے لیکن بلی خود بھی بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے تو وہ ڈرٹو کو اپنے ساتھ واش روم کے اندر لے کر آتا ہے لڑکی کی آتما باثروم کے باہر آ کر ڈرٹو اور بلی کو ڈرانے کے لیے ڈور نوک کرنے لگتی ہے جس سے ڈرٹو بلی کو گلے لگا لیتا ہے نایا دوبارہ نیچے آتی ہے تو اسے لاؤنج میں بھوت بھگانے والا ملتا ہے جسے وہ گھر سے بھگا دیتی ہے بلی اور ڈرٹو بھی ہمت کر کے باثروم سے بھاگ کر نایا کے پاس آ جاتے ہیں ڈرٹو نایا کو بولتا ہے کہ گھر میں بھوت ہے لیکن نایا اسے تسلی دینے کے لیے جھوٹ بولتی ہے کہ نایا ان دونوں کے ساتھ پرینک کر رہی تھی وہ کسی طرح ڈرٹو کو بہانہ بنا کر بلی کے گھر کچھ دنوں کے لیے بھیج دیتی ہے اگلے دن نایا ڈائری کو ہاتھ میں لے کر بہت ہمت کے ساتھ بھوت سے بات کرنے آتی ہے بھوت نایا کو اپنا نام بتاتا ہے گالی اسے دونوں کی بات شروع ہوتی ہے نایا اس کے ڈائری سے کتاب لکھنے کے لیے گالی سے پرمیشن لیتی ہے لیکن گالی منع کر دیتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی پرسنل لائف سب کے سامنے آئے نایا اسے سمجھاتی ہے کہ ناول سے گالی اپنے پیرنٹس کی سوچ بدل سکتا ہے آخر کار گالی مان جاتا ہے بس اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ نایا اس کی ڈائری میں جیسا لکھا ہے بلکل ویسی ہی کتاب بنائے گی اور اپنی طرف سے کوئی بدلاؤ نہیں لائے گی نایا اس کی شرط مان جاتی ہے اور اگلے دن سے دونوں گالی کی ڈائری پر کتاب لکھنا شروع ہو جاتے ہیں نایا گالی سے پوچھتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے پسند کیوں نہیں کرتے تھے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پیرنٹس کام میں بیزی رہتے تھے جس کی وجہ سے گالی اپنے گرنٹ پیرنٹس کے گھر رہتا تھا اور اپنے پیرنٹس سے اتنا قریب نہیں تھا پھر اس کی بہن بیننگ پیدا ہوئی وہ سب کی فیوریٹ تھی اس کے پیرنٹس بھی بیننگ سے بہت محبت کرتے تھے وہ خود بھی ہمیشہ بیننگ کی حفاظت کرتا تھا لیکن اس بات پر بھی گالی کو اس کے پیرنٹس سے ڈانٹ پڑتی تھی گالی کالیج کے لیے گھر سے دور چلا گیا ایک دن گھر سے لڑائی کر کے بیننگ اس کے پاس آگئی اس نے فوراں اپنی ماں کو کال کی جس پر اسے ہی ڈانٹ پٹی کیونکہ اس کی ماں کو اس میں بھی گالی کی ہی غلطی نظر آئی وہ بیننگ کو لے کر گھر واپس چھوڑنے کے لیے گاڑی میں نکلتا ہے اور راستے میں اس کی دوسری گاڑی والی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے بیننگ دونوں کی لڑائی رکوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن گالی غلطی سے بیننگ کو دھکا دی دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی روڈ پر آنے والی ایک گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے اور بیننگ مر جاتی ہے اس وجہ سے اس کے پیرنٹس نے کبھی اسے مااف نہیں کیا اور اسی وجہ سے گالی نے سیوسائیڈ کر لی یہ سب سن کر وہ دونوں سکرپ لکھنا شروع کرتے ہیں اور نیا گالی کو اپنا گوسٹ رائٹر بننے کے لیے کہتی ہے نیا پھر گالی کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنے انکل کے گھر رہنے لگی ان کی آنٹی انہیں پسند نہیں کرتی تھی اسی لیے جیسے ہی نیا بڑی ہوئی اس نے الگ گھر لے لیا اور وہ یہاں رہنے لگے کچھ دنوں میں نیا اور گالی بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں نیا کتاب لکھنے میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ وہ وینوں کو بھی اگنور کرنے لگتی ہے کتاب ختم ہوتے ہی نیا فوراً ایلون کے پاس جاتی ہے ایلون کو کتاب بہت پیسند آتی ہے لیکن وہ نیا کو بولتا ہے کہ ایسا دکھاؤ کہ ماں لڑکے پر ہاتھ بھی اٹھاتی تھی اور اسے مارتی بھی تھی نیا ایلون کی بات مان لیتی ہے آفیس میں نیا کے پیچھے اس لڑکی کی آتما نظر آتی ہے جو ان کی باتیں سن کر فوراً گالی کو گھرک آ کر بتاتی ہے لیکن گالی اس کے بات پر بھروسہ نہیں کرتا نیا ایک کیفے میں بیٹھ کر کتاب بدل رہی ہوتی ہے کہ وہاں اسے وینوں مل جاتا ہے وینوں اسے پوچھتا ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے تو نیا اسے بتاتی ہے کہ وہ گالی سے بچنے کے لیے یہاں آئی ہے وینوں نیا سے گالی کے بارے میں پوچھتا ہے نیا گالی کو اپنا دوست بتاتی ہے اور وینوں کو کہتی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں گالی نے ہی اس کی مدد کی ہے نیا جب رات میں گھر آتی ہے تو گالی اسے کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن نیا اسے اگنور کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کمرے میں اسے دکھتا ہے کہ لیپ ٹاپ پر کسی نے کتاب کو ختم کرو لکھا ہوا ہے نیا ڈر جاتی ہے اور گھر سے باہر چلی جاتی ہے اگلے دن الون نیا کو کتاب کی پہلی کاپی دکھاتا ہے جس سے دیکھ کر نیا خوش تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر نیا نے وہ بدلاؤ بھی کیے ہوتے ہیں جس کا اس نے گالی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں کرے گی گھر واپس آتے ہوئے اس کے وینو سے گالی کو لے کر لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کتاب کے لیے گالی کی مدد لی ہوتی ہے اور وینو کی نہیں نیا اکیلی گھر آتی ہے اور کتاب کو ٹیبل پر رکھتی ہے گالی کتاب کو پڑھ لیتا ہے اور وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے نیا اسے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گالی اسے ناراض ہو کر غائب ہو جاتا ہے ڈرٹو بھی بلی کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے اور ایٹک سے کچھ کتابیں نکال رہا ہوتا ہے اتنے میں گھر کی لائٹس بند کھل ہونی لگ جاتی ہے اور ڈرٹو اوپر سے گر جاتا ہے نیا بھی ڈر کر اپنے لیپ ٹاپ سے کتاب کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے لیکن گھر میں پھر بھی سب کچھ ہلنے لگتا ہے بلی بھاگ جاتا ہے اور ڈرٹو ڈر کے فورن نیا کے پاس آ جاتا ہے نیا ایلون کو کال کر کے کتاب کینسل کرنی کو کہتی ہے لیکن ایلون اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھوڑی دیر میں سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے نیا ڈرٹو کو گالی کے بارے میں سب سچ بتاتی ہے ڈرٹو بہت اوسع ہو جاتا ہے اور دونوں میں لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈرٹو بلی کے گھر جانے کیلئے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں اس لڑکی کی آتما آ جاتی ہے وہ ڈرٹو کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور نیا کو بھی ہوا میں اڑا دیتی ہے گالی بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس لڑکی کی آتما کو رکھنے کے لیے بولتا ہے لیکن وہ نہیں رکتی نیا دونوں سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لڑکی کی آتما نہیں رکتی تو گالی لڑکی کی آتما کو دھکا دی دیتا ہے دونوں میں بات چیت ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ بیننگ ہی ہے بیننگ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بیننگ اور گیلی ان کے پیرنٹس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں باتی کر رہے ہیں گیلی کی خیال میں اس کے پیرنٹس برے ہیں لیکن بیننگ اسے سمجھاتی ہے کہ ان دونوں کے مرنے کے بعد سب نے ان کی ماں کو برا بھلا بولا ان کے ڈیٹ کو بہت فکر تھی اس لیے انہوں نے ان کی ماں کو لے کر گھر بدل لیا بیننگ گیلی کو کتاب کینسل کروانے کیلئے کہتی ہے لیکن گیلی اسے منع کر دیتا ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے گیلی جب نیا کے پاس آتا ہے تو اسے دکھتا ہے کہ نیا بہت رو رہی ہے جس سے گیلی کو اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے وہ سب صحیح کرنا چاہتا ہے وینو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے کہ گیلی اس کے پاس آتا ہے اور وینو کو اپنے بارے میں سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے جب وینو کو سب سچ پتا چل جاتا ہے تو وہ نیا کے پاس آ کر اپنی غلطی مان لیتا ہے نیا وینو کو گیلی سے ملوانا چاہتی ہے اور کسی طرح وینو سے ڈائری کو ہاتھ لگواتی ہے وینو پہلے تو گیلی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے لیکن پھر اسے بات کرتا ہے اور اسے شکریہ بھی بولتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نیا اور اس کی بات پھر سے شروع ہوئی اپنے پیرنٹس کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا نیا اور وینو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایلوین کی گیلی سے بات کروائیں گے جب ایلوین نیا سے ملنے آتا ہے تو دونوں اسے سچ بتاتے ہیں لیکن وہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا گیلی ایلوین کے لیپ ٹاپ پر کتاب کینسل کرنے کیلئے لکھتا ہے لیکن ایلوین کو لگتا ہے کہ نیا اس کے ساتھ پرانک کر رہی ہے آخر میں نیا ایلوین سے ڈائری کو ہاتھ لگواتی ہے اور اسے بھی گیلی نظر آنے لگتا ہے اور وہ گیلی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے تینوں کے باتیں سن کے ایلوین آخر کار کتاب کو لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور وینو کو ڈر کر بولتا ہے کہ اسے گھر چھوڑ دے دونوں کے جانے کے بعد نیا گیلی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور پیچھے بیننگ آ جاتی ہے نیا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جب بھی وہ گیلی کو ہاتھ لگاتی ہے تب تب اسے بیننگ نظر آنے لگتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بیننگ اصل میں اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے مرنے کے بعد بھی جب جب گیلی کمرے میں رو رہا ہوتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ گیلی کے آنسو کسی طرح سے پوجھ دے لیکن وہ اسے نظر نہیں آتی تھی جب گیلی نے اپنی جان لی تب بیننگ بہت رو رہی تھی اس نے گیلی کو روکنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے یہ سب جاننے کے بعد گیلی اپنی بہن کو گلی لگا لیتا ہے نایا ان کی مدد کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ اگلے دن گیلی کی ڈائری لے کر اس کے پیرنٹس کو دے دیتی ہے جسے ہاتھ لگاتے ہی دونوں کو گیلی نظر آنے لگتا ہے گیلی کی ماں اسے دیکھ کر بہت روتی ہے اور اس سے مافی مانگتی ہے گیلی اپنے پیرنٹس کو گلے لگاتا ہے اور تینوں رونے لگتے ہیں گیلی کو گلے لگانے پر اس کے پیرنٹس کو بیننگ بھی نظر آنے لگتی ہے چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں گیلی اور بیننگ کی آتما کو شانتی مل جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اینڈ میں مسٹر اور میسس ہارجا نایا اور ڈرٹو کو اپنے بچوں کی طرح رکھنے لگتے ہیں سب بہت خوش نظر آتے ہیں اور ایسے ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فر وچنگ